بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ انفارمیشن کا پیڑ فارم سے میں آج آپ کو تھری ڈی فلائی اوور کے مطلق بتاؤں گا کہ آپ سمپل پلان کے ذریعے آرٹوکائیڈ کلاسک کے اندر تھری ڈی فلائی اوور کیسے باس نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے دیکھیں یہ آپ کے سامنے نیچے پلان آگا اس کا اور ادھر تھری ڈی اس کی ویڈیو جو یہ بن چکی ہے یہ اس کا سکین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ آپ پلان ہے یہ سارا اس کا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر آپ پلان کے ذریعے یہ بہت ایزی طریقے سے ڈراغ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ پلان کے اندر ایڈجسٹ کریں گے اس کی لائنمنٹ کے حساب سے تو یہ آپ کے پاس جاری بات ہے جب آپ نے بنانی ہو تو آپ کے پاس اس کے پوری مکمل ڈیٹیلز موجود ہوئے گی یہ گارڈرز وغیرہ کے ڈیٹیل ہے اور یہ اس کے الیویشن پلان پیئرز کی ڈیٹیل ساری اسی طریقے سے یہ اس کے ساتھ ریٹیلنگ گواز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ اوپر اس کا سیکشن ہے کا پورا اس اس کی ویڈیو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو یہ دیکھیں یہ اس کے پاس یہ بنے میں سارے اس کو آپ پی لائن میں کنورٹ کر دیں سارے ٹرانزمز اور ابٹمنٹ سیڈ کو اور اس کو ایکسٹور کی کمال لے کے جتنی آپ کی ویرتھ ہے گی ادھر میں پاس سیونٹین میٹر اس کی ویرتھ ہے گی آپ ادھر اس کی سیونٹین میٹر آپ اس کی ویرتھ دے دیں تاکہ ایکسٹور آپ کا لیٹ سیٹ کے اندر ہو تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں گے ایکسٹوری کمال لیتے ساتھ یہ پورے ٹرانزم آپ کے ایک ہی دفعہ یہ کریئٹ ہو گئے اس کے اندر اور یہ ابھی آپ کے سامنے یہ گرڈرز کپورا سیکشن آئے گا آپ اس کو ادھر سے کپی کر لیں کپی کر کے سیڈ پہ کر کے اس کو کریئٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے بنائے ہو ہے تھا اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں نے سیو کپی کی کمال لے کے اس کو رائٹ کلک کر کے میں سیڈ پہ مروف کر دیتا ہوں اس کو اور اس کے بیچ میں سے جو ضروری جو سیکشن کے ساپ سے بنی ہوئی ہیں وہ ختم کر دیں کیونکہ بھی آپ نے یہ سیکشن بنانے دیکھیں اس کے یہ سیڈ پہ ریڈیس جا رہا ہے ایک میٹر ریڈائے کا آپ اس کو ختم کر دیں اور فیلٹ کی کمال لے لیں ایف کے ذریعے اور اس کو آپ کلک کر کے اوپر اور لائن کو پر اور نیچے کلک کر کے اس کو آپ ریڈیس ادھر اپنا اس کا دے دیں ڈرائکٹ ہے کیونکہ ہم اس کے تھری ڈی بنائیں گے تو یہ ہمیں آؤٹر لائن کے اوپر اس کے چاہیے تو بیچ والی جو غیر ضروری لائنیں وہ آپ ادھر سے ختم کر دیں ساری اور یہ آپ اس کے بعد بانڈری کی کمال لے لیں بیو اس کو باکس کے اندر کلک کر دیں اور انٹر کر دیں اس کا آپ کلر ساپ چینڈ کر دیں دوبارہ بیو کمال لے کے آؤٹر سائیڈ والی بانڈری کو بھی آپ سیلک کر لیں یہ آپ کے دونوں گائیڈرز کی بانڈریز آپ کی بن گئی ہیں پی لائن میں یہ کنورٹ ہو گیا سارا اس کو آپ کاپی کر کے میں ارادہ سائیڈ پکا جاتا ہوں دیکھیں یہ سیکشن آ جائے گا سمپل سا اور آپ ادھر سے اس کا تھوڑا سا ویو چینج کر کے اور ایکسٹیوڈ کی کمال لے لیں ایکسٹیوڈ کی کمال لے کے پہلے آپ انٹر سائیڈ والے باکس کو آپ کمپلیٹ کریں گے گارڈر کے باکس کو یہ دیکھیں میں پاس ویرتا ہے کہ یہ فورٹی تری پوائنٹ زیرو تری میٹر پورے گارڈرک سیمنٹ کی آپ ادھر اس کی لنگ دے دیں فورٹی تری پوائنٹ زیرو تری میانس میں دے دیں کیونکہ آپ اس کو الیویشن کے اندر بنا رہے ہیں اسی طریقے سے یہ باہر والا باکس گارڈر سے کلر چینج کر کے سیلک کر کے اور اس کی بھی فورٹی تری پوائنٹ زیرو تری میانس کے اندر دے دیں اس کی ویلیوز یہ دیکھیں جہاں آپ کا پاس گارڈر کمپلیٹ ہو گیا سارا اس کا اس کے بعد آپ سب سٹیک کی کمانڈ لے لیں اسی ایسی شورٹ کیے اور باکس کو کلک کر کے اندر کلک کر دیں سیمپل سا طریقہ کار اور یہ آپ کا گارڈر پورا سیمپل جو آپ کے ڈیزائن کا اندر تھا وہ سارا تیار ہو گیا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کو کمانڈ لے کے اور سیکشن کے اندر جو آپ کو پاس سیکشن کی ڈرائنگ ہوئے گی اس کے اندر آ جا کے آپ اس کو پیسٹ کر دیں سب کو بڑا پر ایکول یہ اپنے سیکشن کے ساپ میں آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائے گا جس طریقے سے ہم نے نیچے ٹرازم کو ایڈجسٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے ہی ہم نے ایک بنا کے اور اس کو پورا کمپلیٹ کر دیا سارا اسی طریقے سے اس کے نیچے بیرنگ پیٹس وغیرہ ہیں یہ سارے آپ ان کو بھی لے کے اور ادھر ہی آپ پولی لین لگا کے اس کو کر دیں اس کا مختلف سائزز ہیں پوائنٹ فائنٹ زیور سیون فائیو میٹرز کی سائزز ہیں بیرنگ پیٹس کے اس کو آپ ایکسٹوٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ پوائنٹ فیفٹی فائیو میٹر ہماری وغیرہ ہے گی اس کو پر تو آپ ادھر اس کو پر انٹر کر دیں اسی طریقے سے آپ یہ سارے بیرنگ پیٹس کمپلیٹ کر لیں سارے نیچے والے خبیٹ پیٹ بھی اور اوپر والا بیرنگ پیٹ بھی آپ اس کو ایکسٹوٹ کر دیں جو جو اس کی ریکوائرمنٹ آپ کی جتنی ورث ہے گی اس کے حساب سے یہ دیکھئے میرے پاس ایک کلیرڈ ہو گئے سارا اس کی اسی طریقے سے آپ باقی بھی سارا اس سیکشن کے اندر ہی بنا سکتے ہیں سارا ایک ہی سیکشن کے اندر اس کو ایکسٹوٹ کی کمارڈ لے لیں اور اس کو فائنل کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے میڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اس طرح آپ سارے بیرنگ پیرز کو ادھر کمپلیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں گے یہ آپ کچھ سیکشن کے اندر بن گیا سارا کچھ بیرنگ پیرز اور سیکشن یہ سائیڈ وال اس کی ٹرازم کی اس کا یہ سائز ہے پور پوائنٹ وان فائیف زیرو اس کی لیندھ ہے گی اس طریقے سے یہ آپ ادھر اس کی لیندھ اس کو پولی جان میں کنوٹ کر کے پور پوائنٹ وان فائیف زیرو آپ اس کی ایکسٹوٹ کی دے دیں تاکہ والز کر دیں اور کپی کر کر دوسی جگہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں نیچے دیکھیں یہ میرے پاس مختلف پیرز ہیں اور یہ مختلف چینج چینج ہائٹ ہے تو آپ اس حصہ میں آپ ایک پیر کا ایک فارمیٹ اگر بنا لیں اس کو پولی ڈائن میں کنوٹ کر دیں یہ کرفشیر میں میرے پاس ہے اور اس کو آپ جوائن کر لیں اس لیندھ کو جوائن کرنے کے بعد آپ ایکسٹوٹ کی کمانڈ لے لیں سمپل سی اس کو تھوڑا سا ویو کرنے کے بعد ایکسٹوٹ کی کمانڈ لے لیں اور اس کی ویرش ہے تو میٹر یہ دیکھیں جو میٹر میں اپس ساری اس کی اور مینس تو میٹر آپ اس کو اس کی ساتی سے ایکسٹوٹ کی ویلیو آپ لیں کر دیں اس کے اندر دیکھیں یہ آپ کو پاس ڈازین بنا ہو metres سارا اس ڈازین کو بھی آپ کردیں پولی ڈائن Öz اور اس کے بعد آپ اس کو اس کو بھی سب کار دیں جس طریقے سے آپ نے پہلے کیا تھا ایسیو کی کمانڈ لے کے کر دیں گے میں پاس پورا سیکشن سے کمپلیٹ ہو گئے میں نے اس کو کاپی کر کے اتھل جگہ کو رہ دیئے ہیں اور اس کی ہائٹ کے ساپ سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں اس کے جتنی بھی ہائٹ سونا رہے ہیں اس کے ساپ سے آپ یہ پیرز کو اپنا پورا ایڈجسٹ کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے آپ یہ اوپر والے سیکشن کو آپ بلاک کی شکل میں لیا ہے کمپلیٹ طور پر دیکھیں یہ میں نے بلاک کر دیا اس کا کوئی بھی پیرز کے اندر آپ جا کے اس کو پیسٹ کر دیں آپ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کا سامنے اپنی اسی ہائٹ کے اوپر جس ہائٹ کے اندر ٹیپی کا سیکشن کے اندر یہ مجید ہے آ جائے گا اور اسی طرح سے آپ اس کو پورا بلاک بنا لیں جو آپ نے گارڈرز اور پیرز کو بنایا ہے اور اس کو اب یہ آپ نے روٹیٹ کرنا ہے گا پوری اسی شیو میں جس شیو میں آپ کا سیکشن جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ یہ اوپر کمان ہے تھری ڈی روٹیٹ کی آپ سے اب لوٹیٹ کردیں اس کو آپ روٹیٹ کریں گے رائٹ سائیڈ پے یہ دیکھیں گے یہ آپ کو پورا اسی سیکشن میں آگیا یہ اس کو میں ہلειςہ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں قرآن اسی لائن کے اندر جس لائن کے اندر میں پاس ele سیکشن بنا ہو گیا اس لائن کے اندر یہ روٹیٹ ہو گیا ہے آپ پی whoa کے نمبر کے ساتھ سے اسی طریقے سے ان لینز کے سامنے سامنے آپ اس کو موو کر دیں یہ دیکھیں سامنے موو کریں گے ابھی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پیر اور ٹرانزم ایک ہی لینڈ کے اندر آ رہا ہے جب کہ ایسا نہیں ہے آپ اگر سیکشن کو دیکھیں گے تو وہ پیر آپ کا بالکل سینٹر کے اندر ہے اور ٹرانزم گارڈرز دونوں سائٹوں کے پر ہاف اس کے پر آ رہے ہیں ٹرانزم کو پر سٹیک آ رہے ہیں تو آپ اس حساب میں جو اس کی گرث ہے اس حساب سے اس کو آپ موو کرا دے ہیں پریم کراس آآ گرڈرز کو وہ سینٹر کے اندر آ جائے اپنے position کے اندر جو آپ کا سیکشن کہہ رہا ہے اس حساب میں آپ اس کو کر دیں اس کے بعد دونوں کو تبارہ بلاگ بنا لیں اور بلاگ بنانے کے بعد بی بریں گ پیٹ کرنیچے سے آپ اس کو مور کر لیں اور مور کرنے کے بعد جو آپ نے کرسکن بناوا تھا جہدر آپ نے گردر کی یافک لیا اٹھا رہی ہے آپ اس کو پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو روٹیٹ کر دیں آر او کمانڈ لے کے اس کو آپ روٹیٹ کر کے اس کو ایڈجسٹ کر دیں جدر اس نے ایڈجسٹ ہونا ہے جو اس کی لینز بنی ہوئی ہے الیویشن کے ساب سے جو سیٹم ہوئی ہوئی اس کی پیرس کے اوپر آپ اس کو سمپل طریقے سے ادھر روٹیٹ کر دیں دیکھیں یہ پہلا گرڈر مارا ٹویٹ ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ پورا سیکشن کے اندر اگر آپ نے بنایا ہویا اگر آپ تھری ڈی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو آپ کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو پلان کے اندر ایڈجسٹ کریں گا تو یہ دیکھیں جو میں پاس تیسرے نمبر گارڈر اس کو میں نے اٹھایا اور اس کے نیسے جا کے ادھر میں نے اس کو فکس کر دیا اور روٹیٹ کر کے اس کو میں نے سیٹ کر دیا اس کو تھوڑی سی آپ کو میند کرنے پڑے گی جو کہ اتنی پرابرم والی بات نہیں اسی طریقے سے آپ اپنا کام کرتے ہوئے اور اپنا بریج کا سیکشن بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تھری ڈی اس کی یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو میرے پاس وغیرہ کے ساب سے جو باکس بانڈریز وغیرہ بنی ہوئی تھی اس کے اندر میں نے پورا اس کو فکس کر دی ہیں گارڈر اس کو سارے اسی طریقے سے یہ دیکھیں پہلا سیکشن میرے پاس خالی تھا کیونکہ اس میں میرے پاس اس کا پیر نہیں تھا تو وہ ابیٹمنٹ سیٹ کے پر اس نے کرنا ہے تو آپ ادھر سے کاپی کر کے اور اس کو منویل ادھر سے دوبارہ پیسٹ کر دے کیونکہ یہ گارڈر کے سائز ہمارا ساب کا سیم تو سیم ہے اسی طریقے سے آپ اس کا الیویشن روٹیٹ کر کے اس کو سیٹ کر دیں تو یہ اب یہ آپ دیکھیں گے یہ کمپلیٹ میرے پانچ چار اس کے سیگمنٹ اور پانچ گارڈر کے سیٹ اس کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں سیکشن کے اندر اور بہت ہی سانی کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں اس کے الیویشن اور اس کا پیرز اور اس کا ٹرانزم بجائے رہا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں سائٹ پر وال ہے اور یہ وال کا سیکشن آگا پورا اسی طرح وال آپ ادھر سے اس کو گلیڈ کر دیں در سے وال کو اس کو جو بنا ہوا ہے اور اس کی آپ بانڈری لے لیں بیچ میں آپ اس کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر دیں بیو کمانڈ لے کے بانڈری لے کے اس کو ایڈجسٹ کر دیں اندر اور ایکسٹوڈ کر دیں جو اس کی ورث ہے گی والز کی وہ آپ ادھر دے دیں میرے پاپ پائنٹ ٹو فائیف زیرو سینٹی میٹر ہے وہ میں نے دے دیئے اندر انٹر کر دیں دیکھیں اندر پاس اس کے ایکسٹوڈ ہو گیا سارا اس کا میں کلر چینڈ کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے اس کی دوسری وال لے کے اس کی اور اس کو ایکسٹوڈ کر دیں اور جو اس کی ورث ہے گی وہ آپ ادھر دے دیں پائنٹ ٹوئنٹی فائف سینٹی میٹر تو یہ دیکھیں بہت ہی سانی کے ساتھ یہ میرے پاپ ویٹیکل کلف کے ذریعے جس طریقے سے میری پروفیل جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ والز اور ادھر میں پاس پیئرز اور کالم وغیرہ سارے در ایڈجسٹ ہو گئی ہیں یہ بھی آپ دیکھیں یہ پورے ایک ہی رین کے اندر جس طرح ویٹیکل پروفیل گئی ہے اسی سان میں جا رہی ہے اس کے بعد آپ روٹیٹ کی کمارڈ لے لیں اور سپور کو سیلیکٹ کر گئے آپ اس کو سیدھا کر دیں اس کو روٹیٹ کر دیں آپ اس کو روٹیٹ کمارڈ لے کے سینٹرل میں کریں گے اور ایف ایٹ پریس کرنا ہے آپ نے ایف ایٹ کا آپ نے دھیان ٹکھنا آگا ایف ایٹ پریس نہیں ہوئے گا تو آپ کا اچھی طریقے سے روٹیٹ یہ نہیں ہوگا آپ اس کو روٹیٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ ہوگیا میں پاس سیدھا ٹری ڈی کی کمارڈ کے ذریعے اور یہ بھی آپ کے پاس سیکشن اس کا بلکل ویٹیکل حالت میں آگیا ہے جس صورت میں میں چاہیے تھا اور یہ پورا اس کا سیکشن ہے اس کو ہیوں میں روٹیٹ کر دیتا ہوں یہ اس کے سیدھ میں اس کا پینل بنا ہوا ہے والس کے اوپر ٹاپ کے اوپر آ رہا ہے آپ اس کو وال کے اندر فکس کر دیں اس کی بانٹری بنا لیں اور اس کو مکمل طور پر سیٹ کر دیں جس سے سامنے بھی سیکشن ہے گا یہ اوپر میں نے اس کو سیٹ کر دیا اور اس کے بعد آپ سویٹ کی کمارڈ لے لیں گے یہ دیکھیں یہ ویٹیکل پروفیل جا رہی ہے میرے پاس لیدر فک آپ کا ریکوائرمنٹ آئے گی آپ اتنی لینڈس کی ٹرم کر دیں اس کے ساتھ ہی اس کے بعد سویٹ کی کمارڈ لے لیں اور اس کے بعد اوبجیکٹ کو آپ سیلک کر کر ریڈ کلک کر دیں اور بیس پائنٹ کو آپ سیلک کر لیں بیس پائنٹ کو سیلک کر کے آپ اس کا کارنر جدر آپ کرنا چاہتے ہیں کر دیں اور اس کی والس کو آپ اوپر سے جا کے اس کو کلک کر دیں کلک کریں گے دیکھیں گے یہ آپ کا پورا جو سیکشن آپ نے ٹیپیکل سیکشن کے ساپس اس کا وال کا سیکشن منایا تھا وہ سویٹ ہو کے ایک ہی درہ میں اس کا کپلیٹ ہو گیا سارا اس کو ٹھاک ہے اور آپ اپنے جگہ کے اوپر اس کو ایڈجسٹ کر دیں اور یہ دیکھیں ہی ہمارے پاس اسی ساپ میں اسی لینڈ کے اوپر کو بیٹیکل پروفیل کو بڑھ بن گیا آپ اس کا کلر چینج کر دیں مستلیف اسی طریقے سے دوسری طرف کی پریکٹس آپ کر لیں سیم تو سیم پرپروسس کر لیں اس کا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھیں یہ آپ اسی طریقے سے دوسرا سائل آپ اس کی ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ سویٹ کر دیں اور اس کو بھی ادھر فکس کر دیں تو یہ مرپس ایک سیکشن اس کا کمپلیٹ ہو گیا سارا والز کا والز اور سمیت ہمارا پی اے ٹرانزوم کا پورا سائٹ ادھر مرپس کمپلیٹ ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ اس کی اس کو آپ اس کی ورث لے لیں ٹوٹل جو آپ کی ورث ہے کی وہ آپ لگا دیں در اس کے اندر اور اس کے بعد آپ اس کو مرر کر دیں آپ اس کو وڈیفائی کا اندر جا کے ثری ڈی مرر کریں گے آپ اس کو ادھر سکوم کے اندر سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے جو لین لگائی ہے ادھر جو اس کی سینٹر لائن ہے بلکل ایڈجسٹ اس کے اندر کلک کر دیں اوپر والی سیڈ بھی آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے پاس وہی سیکشن میرر ہو کے دوسری طرف آپ کی والکریٹ ہوگی سینٹس میں ہم یہی پرسس آپ دوسری سیڈ پہ آپ رپیٹ کر دیں آپ اس کی روڈ کی ورث اپنی لگا لیں اور لگانے کے بعد آپ ادھر سے اس کو 3D میرر کر لیں اسی طرح مڈی فائک اندر جائیں اور جانے کے بعد 3D آپریشن میں جا کے اور 3D میرر آپ کر لیں اور والکو سیلک کر لیں جو جنس آپ کرنا چاہتے ہیں دوسرے سینٹر پک کر دیں اور نیچے ZX والے آپشن کو آپ کلک کر کے اور اوپر آنی سیڈ پہ آپ اس کو کلک کریں گے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا سیکشن متوازی سیڈ کے اوپر برابر اس کی سیڈ پہ دوسری طرف کے والا آپ کی کریئٹ ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کا درمین والا اگر آپ سیکشن آپ بنانا چاہتے ہیں ادھر بنا لیں اس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں بنا دیتا ہوں ادھر اس کے بعد آگے کوئی جسٹم ہم نے اس کی لائنمنٹ کے اندر اس کو fix کرنے آتا ہوں میں اس کو دوبارہ view آپ کو بنا کے دکھاؤں گا اسی دیگر سے یہ آپ کا جو typical section ہے آپ اس کو پی لائن کے اندر convert کر لیں انجین کر لیں آپ کا جو barrier وغیرہ جو بھی چیز ہے اسی طریقے سے آپ اس کو کر لیں اور sweep کی command لے لیں اس کو adjust کر لیں جو ان سوی section آپ کرنا چاہتے ہیں آپ الہدہ الہدہ section بنا کے کریں گے تو یہ آپ کو پاس الہدہ الہدہ ہی shape میں آئے گا اگر آپ ایک ہی دفعہ میں کریں گے تو یہ آپ کو پاس ایک ہی solid block کی شکل میں آئے گا جو کہ آگے آپ کو problem create کر سکتا ہے دیئے دیکھیں یہ میرے پاس اس کی پروفیل کے ساتھ سے barriers اس کے سارے draw ہو گئے ہیں center کا barrier جو ہم نے لگایا ہے اس کا اس کے ساتھ سے side barrier edge barrier اور slab وغیرہ اس کی draw ہو گئی یہ سیم پلس میں دوسری سیٹ پر beat کر دیتا ہوں اور دیکھیں بہت ہی سانی کے ساتھ یہ میرے پاس اس کا else section کے ساتھ سے اس کی جو پروفیل تھی وہ مکمل طور پر اس کی draw ہو گئی ہے ساری آپ یہ پورا پر سے guarder select کر لیں اور اس کو block کی شکل میں لے آئیں اور اس کو ادھر سے copy کر لیں copy کر کے آپ یہ plan والا سا section آپ کھول لیں اور اس اندر آ کے آپ اس کو paste کر دیں آپ اس کے اندر paste کریں گے اور اس کو اس کی layers ادھر صیاف کر دیتا ہوں تاکہ clearer ہو جائے نیچے میرے پاس آپ radicals کی aligns دیکھ رہے ہیں یہ ساری میرے پاس guarders کی alignment کے لگی ہوئی ہے آپ اس کو rotate کر لیں اندازہ سے اس حساب سے اور اس کو پر لگا کے آپ check کر لیں جو guarders لگے ہیں ریڈ کلرز کے اس کو پر یہ پورا fit آ رہا ہے یا نہیں alignment میں فارق ہے horizontal vertical تو اسی طرح لیے اس کو تھوڑا بہتا rotate آپ کو کرنا پڑے گا یہ دیکھئی میں نے set کیا تو یہ میرے پاس ابھی بہت ہی فارق اس کا آ رہا ہے تو آپ لیچے اس کے guarders وغیرہ کی alignment ہے اس کو بھی آپ copy کر لیں اور اس section کو بھی copy کر کے آپ اس جو alignment آپ کے پاس ہے اس کے ساپ سے آپ اس کے اندر fix کر لیں اور اس کو الادہ الادہ segment کے ساپ سے جو guarders آپ کے ہیں الادہ الادہ کے ساپ سے آپ اس کو adjust کریں گے آپ اس کو ایک میں سنٹر میں کر کر اس کو راہ دیتا ہوں اور اس کے بعد باری باری میں اس کو الادہ الادہ rotate کروں گا آپ اس میں rotate کریں گے آپ align کی command نہیں use کریں گے کیونکہ align کی command میں وہ elevation جو آپ کے ادھر بنے ہو vertical curve کے ساپ سے وہ ڈسٹاب ہو جاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی منتابع کرنی پڑے گی اس میں کوئی مثلوالی بات نہیں ہے آپ اس کو دس سے manually rotate کر دیں دیکھیں یہ میں کرتا جا رہا ہوں بہت سمپل طریقے سے ہوتے جا رہے ہیں آپ اس کا پہلا point fix کر کے اور آپ اس کو ادھر سے manually rotate کر دیں جو اگر فرق آگا تو pointوں کے ساپ سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں values دیکھیں اس کی right اور left کے ساپ سے minus کے اندر یہ دیکھیں میں پاس سیکشن بھی پورا یہ میں نے columns کے حساب میں adjust کر لی ہے یہ آپ کو پاس ہم نے آپ کی shape میں نظر آ رہے ہیں اس میں اس میں اگر تھوڑا وہ تا فرق آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کا section آپ change کر کے اس صحیح سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو اوپر جس طریقے سے آپ نے ادھر بنائیا تھا اس کے ساپ سے اس کو آپ adjust کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی vertical curve کے ساپ سے وہ پورا complete ہو گیا یہ دیکھیں یہ section پٹانا میں نے copy کر کے دل لگایا ہوا تھا اس کو میں compare کر داتا ہوں آپ اس میں رکھ کے تاکہ واضح ہو جائے یہ میں نے ادھر رہ دیا اور اس کا یہ top view دیکھیں تو یہ ایک آپ کو right side پہ جاتا ہوا نظر آئے گا اور ایک left side کے اندر تو جو یہ alignment vertical اور horizontal alignment کے اندر آپ کے elevation rotate کے ذریعے ہم نے اس کو adjust کر دیں پورے garters کو اور اس کے peers کو ادھر سے آپ اس کو copy کر لیں اور کسی بھی peer کا point جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ ادھر سے pick کر کے اور اپنا points کے اوپر جا کے اس کو آپ سیدھا ادھر جا کے آپ لگا دیں آپ لگائیں گے تو دیکھیں کہ آپ کے peers ہمیں تو transom اور garters آپ کے ایک دفعہ میں آپ کی alignment کے ساتھ ہو گئے ہیں اس کے اوپر دیکھیں یہ اوپر میں پاس alignment آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر والی بھی اور نیچے والی بھی اب یہ نیچے اوپر والی ضرورت ختم ہوگی اس کو ختم کر دیں اوپر اور اس طرح یہ دیکھیں یہ آپ کے garters پورے اس alignment کے ساتھ سے adjust ہو گئے ہیں سارے اس کے بعد آپ آ جائیں اور یہ walls کو آپ اسی طرح copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد abatment seed کو بھی اس کے ساتھ copy کر لیں اور ادھر آ کے آپ as a block اس کو block کی شکل میں create کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اب ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو اس کو آپ ادھر سے copy کر کے اپنے پلانک اندر لے جائیں اور اس کے سامنے جو ان سے بھی اس کے side بنتی تھی ادھر جا کے آپ اس کو paste کر دیں اس کو بھی اسی طریقے سے rotate کر دیں اور اس کے elevation کو بھی آپ manual ادھر اگر کوئی فرق آ رہا ہے تو آپ اس کا adjust کر لیں وہ minor سے تھوڑا سی منت اس میں زیادہ لگتی ہے لیکن اتنا مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ اس کو بہت ہی easy طریقے کے ساتھ adjust کر سکتے ہیں تو آپ اس کو rotate کر لیں rotate کرنے کے بعد اس کو آپ complete set کر لیں اس کے اندر ہوئی ہے ابھی barriers اور slab آپ کو نظر آ رہی ہے میں اس میں دوبارہ بناؤں گا اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ آپ کے صحاب میں اس کو منع adjust کر دیا ہے تو ادھر یہ مکمل طور پر adjust ہو گیا یہ same to same process آپ دوسری set بھی آپ اس کو دھرا دیں اور اس کی wall کو آپ copy کر کے لے آئیں اور plant کے اندر پر آکے اس کو آپ manual adjust کر لیں سارا آپ block کی شکل میں کریں گا تو وہ آپ کو سانی رہے گی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اس طرح کے سی جو دیکھیں یہ minus کی دونوں side کی walls اور پورا گارڈرز وغیرہ alignment کے اندر ہم نے اس کو fix کر دیا ہے اس section کے اندر بنا کے بہت ہی سانی کے ساتھ یہ ابھی پوری vertical curve کے حساب سے آ رہا ہے یہ آگے آپ کا ٹرانزوم کا section ہے گا اس کو پر آپ کی top slab اور اس fault آپ کو نظر آ رہی ہے 50 cm کی ویرنگ کور سے ہے اور center میں barrier ہو رہا رہا ہے box type grinder اس کو آپ ادھر سے copy کر لیں barrier سمیت اور جو بھی اس کا section ہے اگر آپ کو پاس section نہیں ہوں تو آپ بنا لیں اس کا simple section بھی بن سکتا ہے اور copy کرنے کے بعد اس کو آپ نیچے ادھر paste کر دیں اور اس کو آپ rotate کر دیں دیکھیں اس section میں پاس آ گیا ہے کہ ادھر سے آپ اس کو simple طریقے سے آپ اس کو rotate کریں اور اس کو اس حساب میں آپ adjust کر لیں یہ میں ابھی اپنانا section جو میرے پاس بنا ہوا تھا میں اس کو breed کر دیتا ہوں slabs اور barriers وغیرہ دونوں سائیڈوں کے ابھی اس section کے مدد سے ہم ایک ہی دفعہ اس کو ادھر سے create کریں گے سارا تاکہ وہ ہمیں اس section کا بنانے کے لیے ہمیں اوپر اس کی vertical lens کی ضرورت ہے vertical profile کی اس حساب میں آپ یہ دیکھیں اس section کے حساب میں میں پاس جا رہے ہیں یہ barrier کی hide میں پاس آ رہی ہے one point zero one point one zero four میٹریک barrier کو پر جا رہا ہے road کو پر تو یہ section ہمارا elevation کے ساوٹ سے بنا ہوا ہے آپ ادھر سیدھے سیمپل سی land کی command لے لیں کوئی بھی color change کر لیں اس کے میں ورث بڑھا دیتا ہوں در سے land کی ورث بڑھا کے آپ one point one zero four جو میرے پاس ادھر سے top سے total پر hide کی جا رہی تھی آپ ادھر سے آپ مختلف points کے اوپر اس کی land لگا دیں اگر آپ vertical profile آپ کے پاس نہیں ہے اور xyz کی land نہیں ہے تو آپ اس حساب میں یہ پورے مختلف points کے اوپر یہ جو اس کی hide جا رہی تھی اس کے ساپ سے آپ ادھر ایک land لگا لیں اور اس کے بعد آپ simple سا SP land SPL اس کے shot کی اور اس کے ادھر آپ ڈراک اندر جائیں گے تو یہ آپ کو ادھر سے SPL land نظر آ رہی ہے یہ vertical اور horizontal دونے جسے کٹرول کرتی ہے یہ land اس land کو ایک مدد سے آپ لگائیں گے SPL کی command لے کے اور آپ نے جو ان پوائنٹس لگائے تھے ان پوائنٹس کو جسٹ آپ اوپر سے کلک کرتے جائیں گے بہت عسانی کے ساتھ یہ آپ کی لین لگتی جائے گی آپ نے کہیں اور کلک نہیں کرنا جو جو پوائنٹس آپ کے پاس ہیں آپ نے ادھر لگائیں ایجز کے اوپر بالکل آپ اس حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں دیکھیں یہ میں نے لگا کر یہ اس کو پوری ایڈجسٹ کر کے انٹر کر دیا اور یہ میرے پاس پوری پروفیل کے ساتھ سے vertical پروفیل کے ساتھ سے یہ دیکھیں یہ میرے پاس کی لینڈ رہا ہوگی ساری اور اس کو میں ابھی اس elevation اس کا change کرتا ہوں section یہ دیکھیں یہ میرے پاس horizontal حساب میں بھی اور vertical دونوں حساب میں وہ اس میں ایک ہی لینڈ کے اندر اس نے سارا کر دیا ہے یہ SPLan کے کل ذریعہ آپ پر رہے گے اس کے بعد یہ آپ اس section کو جو آپ پاس section بنا ہوا تھا جو ہم نے بنایا تھا اس کے ساتھ سے آپ ہی دس سے اس کو copy کر لیں یہ دیکھیں section بنا رہا ہے اس کے پر barriers ہو گا اور پانچ سینٹی یہ section میں نے دوبارہ بنا دیا ہے اس کو copy کر کے میں نے دے paste کر کے اس کو rotate کر دی ہے آپ ہی دس سے اس کو copy کر لیں اسی section کو اس کی جو سلیبز ہو گا رہا ہے waterbounds up base جو بھی آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور الادہ الادہ بلک نہ سکتے ہیں سو کی command لے لیں اور اس section کو سب کو الادہ الادہ سے آپ اپنے select کر لینا ہے کٹھا آپ کرنا چاہتے ہیں کٹھا بھی کر سکتے ہیں اور آپ الادہ الادہ اس کو plot کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو barriers الادہ 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 اور waterbounds وغیر الادہ الادہ ہیں تو آپ اس کو الادہ الادہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کرنے کے بعد آپ splan کو آپ select کریں گے تو ایک اس سسٹم میں اس نے پورے آپ کے ہی پورا section create کر دی ہے جس آپ سے آپ نے splan لگائی تھی اس میں ہمیں زیادہ محنم نہیں کرنی پڑے کیونکہ ہم elevation اپنا اس کے ساپ سے مکمل ہم نے setting کر لی تھی اپنی اور ادھر سے آکے ہم نے اس کو just seep کے ذریعے اور splan کے ذریعے command chain کے ذریعے لگا دی ہے ابھی آپ اس کی barrier کی killer میں chain کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آپ کا draw ہو گیا اسی section کے اندر اور یہ پورا آپ کو set section کے اندر کسی جگہ اس کے اندر problem نظر نہیں آ رہی ہے اب چھوٹی موٹی problem ہوئے گئے تو وہ آپ اپنی splan کے ذریعے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں دوبارہ لگا سکتے ہیں اسے طریقے سے یہ مکمل section ہمارا اب یہ horizontal اور vertical profile کے ساپ سے اب یہ ادھر complete ہو جو آپ نے پہلے لگائی تھی آپ اس کو copy کر کے سیڈ پہ رکھ دیں تاکہ یہ آپ یہ آگے ضرور پڑے گی جو بھی چیزیں آپ لگانا چاہیں گے اس کے لیے جیسے یہ electric pole ہیں اس کا section میں در سے لے آئے اٹھا کے آپ اس کے اندر پلاٹ کر لیں جو بھی electric pole آپ کو پاس پڑا ہوا ہے اس حساب میں آپ اس کو rotate کر کے اس کے لائنمنٹ کے ساپ سے آپ اس کو در سیدھا کر لیں دونوں سائیڈنگو پر اس کو آپ لگا لیں رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ کے اندر یہ آپ کوئی بھی electric pole لگا سکتے ہیں جو آپ کے design کے اندر ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کے section بہت آسانی بنا سکتے ہیں دیکھ کے اس کے بعد دیکھیں یہ میں fix کرنے کے بعد یہ SP line میں نے copy کر کے set کرا دی تھی اس کو میں دوبارہ لائکے اس کے top کپر میں ادھر اس کو adjust کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں یہ دیکھیں یہ SP line پوری ادھر میں نے صرف اس کو اٹھا کر دی ہے اس کے بعد آپ درا کے اندر آجائیں اور ارے کے اندر چلے جائیں پیتھرے کو آپ select کر لیں اور دونوں object کو select کر کے just SP line کو آپ click کر دیں SP line کو آپ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے سارے poles آ جائیں گے نیچے آپ کے پاس نظر آ رہا ہے items items کے اندر جا کے جو بھی آپ اس کا distance دینا چاہتے ہیں تھارٹی میٹر فورٹی میٹر فورٹی میٹر وہ آپ ادھر انٹر کر دیں میں تھارٹی میٹر دے کے انٹر کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ہی اس نے ریکہ کے ذریعے پورے میرے اس کے اندر ڈراؤ گئے ہیں آپ اس کو در سے ڈبل کلک کر کے بھی آپ اس کا ایڈجسٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ دہنا چاہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں مارپاس سی ہے ابھی پور اس کی alignment اور electric pole بھی اس کے fix ہو گئے ہیں اس کے اندر اس کے بعد آئیں ہم چلتے ہیں اس کی landmarking کرتے ہیں اس نیچے آپ پاس lens نظر آ رہی ہیں جو ایک پرانی existing plan کے اندر میں پاس موجود ہے design کے ساب سے آپ اس کے اندر سے اس کی lens کے offset وغیرہ لگا لیں اور SP line کو اس کے اوپر آپ کلک کر کے set کر دیں جس طریقے سے آپ نے SP line کے اوپر لگائی تھی draw کی تھی اس کے points لگایا تھے اس طریقے سے لگا کے SP line کو آپ اس کے اوپر جو آپ نے ایک ہی دفعہ لگائی تھی وہ آپ لگا دیکھیں کہ وہ آپ کی horizontal اور vertical alignment کے ساب سے مکمل طور پر set ہے آپ اس کے center جو آپ کا color change ہے آپ اس کا bright color کر دیں اور اس کے property کے اندر جا کے اس کو آپ line کی types کو آپ change کر سکتے ہیں اس property کے اندر جا کے آپ اس کا scale اور line types جو ہے آپ dash لے آئیں dotted لے آئیں جو بھی لانا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کر کے اس scale change کر دیں یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے scale اسے سامنے change کر دیا اور یہ آپ کے سامنے white اور yellow lines میرے پاس لگ گئی اس اس طرح scale language کے ذریعے آپ اس کا change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے والے آپ اس فالڈ کو آپ select کر لیں اور پلس کے اندر جا کے just اس کے اندر black color کر دیں یہ دیکھیں بہت ہی سامنے کے ذریعے یہ مر پاس یہ پوری road clear route اور اس کے landmarking اور اس کا اس فالڈ والرہ ہم نے اس کو set کر دی ہیں سارے اسی طرح آپ اس کی land کرتے بغیرہ lens کی آپ change کر سکتے ہیں barrier کا color میں نے change کر دیا اگر آپ جا کے جو بھی concrete color آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے بہت ہی simple طریقے کے ذریعے یہ ہم نے اس کے اندر پوری draw کر دی ہے ساری یہ آپ land کی adjustment ہے ادھر سے آپ جو بھی land آپ ادھر دیں گے وہ آپ کی land ادھر سے adjust ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آپ پوری اس کی سفالڈ بھی لے ہوگی اس کے اندر اور landmarking بھی ہم نے کر دی ہے اگر آپ کو ہمارا چیلنگ پسند آئے تو آپ ہمارا چیلنگ ضرور subscribe دیجئے اسی طریقے سے آپ اس کے colors وغیرہ بھی آپ ادھر سے manually change کر سکتے ہیں ورمیلٹری لیب لیڈرنگ کے اندر جا کے بھی مختلف color آپ اس کا دیکھ رہے ادھر سے اس کو آپ adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ side کے نیچے آپ کو پاس نظر آ رہے ہیں یہ ادھر سے آپ اس کو line کو edges line کو poly land میں commit کر دیں اور اس کا section بنا لیں جو footpath کا اور کروسترون وغیرہ کا ہے اور اس کو بعد آپ sweep کر دیں اس کو same to same اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ کی ساری footpath اور کروسترون وغیرہ ادھر سارے لگ جائیں گے اسی طریقے سے آپ poly land بنا کے جو بھی آپ system ہے آپ لین لگا لیں اور لین لگانے کے بعد آپ اسی طریقے سے یہ سارے جتنے بھی آپ کروسترون وغیرہ ہیں چاہے ہیں اس کو آپ select کر لیں اسی طرح آپ اس کو آپ color change کر دیں اس کے military library میں چلے جائیں اور ادھر سے کوئی بھی color آپ اس کو دیکھیں جو material لگانے کا طریقہ کر رہا ہے اس کے ساپ سے آپ ادھر سے آپ اس کو material کا concrete color دے دیں کوئی بھی یہ دیں گے تو یہ آپ جائے گا اس کو ڈبل کلک کر دیں گے تو یہ ویڈو آپ کے سامنے کھل جائے گی اور ادھر سے آپ ڈاؤز کر کے جو بھی footpath کا آپ کا color آپ کا سیمپل پڑا ہوا ہے آپ کے پاس آپ ادھر سے لاکس کو change کر سکتے ہیں آپ ایک کروسترون کو لگا کے اس کو mismatch کی command کے ذریعے آپ جتنے بھی آپ کے کروسترون وغیرہ ہے سب کو اندھر جا کے ایک دفعہ میں آپ جا کے اس کو setting کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ اس کے روپے tough tail ہیں tough tail کو کوئی بھی design آپ اس کے لدے جا کے ادھر set کر سکتے ہیں اور اس کو ادھر سے complete مکمل طور پر اس کا scale وغیرہ set کر لیں اگر آپ render کی command اور باقی چیز کرنے چاہتے ہیں تو آپ اس کو step by step پورشنز میں کروالے پورشنز کو آپ کوشی کریں گے ignore کرنے کی تو میں بھی ایک just sample کو طور پر آپ کو سارا لگا کے دکھا رہا ہوں تو یہ اس طریقے سے یہ آپ سارا لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے footpath وغیرہ اور یہ بیچ میں edge stone اس کو آپ concrete color کر دیں یہ center میں آپ کے پاس green belt نظر آ رہی ہے آپ اس کو extrude کر کے کوئی figure دے کے اور material browse کر کے gross والا آپ اس کے اندر select کر لیں material browse کر کے چلے جائیں library کے اندر جا کے کوئی material select کر کے اس کو دسے browse کر کے جو آپ کے پاس مراس کا sample پڑا ہوا ہے آپ اس کو ادھر simple طریقے کے ساتھ آپ ادھر paste کر سکتے ہیں اور اسے rotation وغیرہ اس کی set کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضلو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس قسم کی مزید updates ویڈیوز اور سائی چیزیں ملتی رہے ہیں اس طریقے یہ center median تھا آپ اسی طریقے سے کروستوں نے ایک simple پس سے لگا کے اس کو آپ sweep کر دیں آپ sweep ایک سیڈ سے لے کے دوسری سیڈ پہ کریں گے تو تھا کہ وہ آپ کا اسی سامنے اس کے revision کے ساتھ سے وہ سارا کو set آئے گا اور mismatch کر کے اس کے colors کو بھی آپ ادھر سے select کر لیں اسی طریقے سے آپ green belt لگا لیں اس کی اور ایک چھوٹ کر کے منس دے کے اس کو mismatch کر دیں یہ دکھی ہے آپ کے پاس green belts اور سارا کچھ یہ میں پاس اس کا complete ہو گیا بہت ہی سانی کے ذریعے اس کے بعد آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ہماری ویڈیو ضرور لائک کرنی ہے اس کے بعد یہ آپ اس کے اندر boundary لائن لے کے لائن لے کے بلکل ساتھ ساتھ آپ ایک لائن لگا لے کوششی کریں گے جو آپ نے پہلے لائنس پولی لائن بنائی تھی آپ اسی کو لے کے offset دے دیں گے میں ایک reference کے طور پر کر رہا ہوں اس کی بیس پہ نامنے کے لیے تو یہ آپ ادھر سے اس کی پوری لائنس کو اس کے ساتھ 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 لگا کے پولی لائن لے لیں یہ ایس پی لائن لے لیں جو بھی آپ لائن لینن چاہتے ہیں لے لیں اور آپ اس کے ساتھ اس کو drop کر دیں اس کی boundary بنا دیں ایک ساری منوال طریقے کے ساتھ کیونکہ آپ اگر ساتھ ساتھ اس کے کام کریں گے اس کے ساتھ تو time آپ کو زیادہ لگ سکتا ہے آپ اس طریقے سے یہ boundary بنا کے اور اس کے بلکل ساتھ adjust کر دیں میں reference کے طور پر ادھر کر دتا ہوں اور اس کے بعد آپ ایک سو بھی command لے کے minus میں figure دے دیں minus fifteen minus twenty جو بھی آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں آپ minus دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوئے گا کہ آپ کو پاس جو پر landmarking ہوگا رہا جو کچھ چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری آپ کو پاس آئیں گی اور آپ کو ادھر دوبارہ اس کے لیے محنب کرنے کا ضرور نہیں ہے اس کے بعد آپ اس کا base color change کر دیں اور black کر دیں اور یہ آپ کا پورا flyover three-day complete ہو گیا سارا اس حساب میں دیکھیں یہ مکمل طور پہ اسی طریقے سے آپ اس کی land widths وغیرہ کو جو کو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ اس کی مکمل change کر سکتے ہیں سب کی ایک جیسی کرنا چاہتے ہیں جو ابھی yellow lines اور white land کے جو بھی thickness وغیرہ colors وغیرہ آپ اپنے پلانے کے ساتھ change کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ change کر سکتے ہیں اور مکمل طور پہ اپنا three-day view read کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے transoms اور piers اور guidance وغیرہ کا آپ real apply کر لیں paint والا جو کہ بہت سمپل طریقے سے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آپ یہ کام کر لیں اور render میں جا کے کوئی بھی option select کر کے آپ اس کو rending کر لیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ہی ہم نے flyover اپنا just thirty minute یا فورٹی منٹس کے اندر لگر ایک just simple سا بہت ہی حسانی کے ساتھ آپ اپنا بنا سکتے ہیں اس vio کے ذریعے دیکھیں یہ آپ کا complete view اور بہت ہی آسانی کی طریقے کے ساتھ آپ اس کو try کریں اور اس کو بنائیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کسی قسم کی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اور جس قسم کی ویڈیو آپ کو چاہیے وہ آپ اپنا کمنٹس باس کے اندر بتا سکتے ہیں کہ مجھے فلانی ویڈیو آپ بنا کر دیں میں اس کو پر ورکن کر کے آپ کو یہ ویڈیو دنوں گا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اسلام علیکم